جائے سلام علیکم بلکم ٹو مائی چینل کمنٹ تھا بہت سوال تھا تو اسی سوال کے جواب میں کمپیوٹر سٹسٹ کے لئے کتنے بندے پاس ہوئے ہیں کتنے بندے پاس ہوئے ہیں آپ نے سب ہی ورکروں کا دل جیت لیا ہے بندوں کو تین تین چار چار مہینے سے بٹھا کر سیلری دی رہی ہیں کس وجہ سے فید ہوئے ہیں ہمارے بزرگوں کا ماننا ہے کس صبح جی جائے سلام علیکم بلکم ٹو مائی چینل گل فلائب اسٹائل بلوگ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک نئی آپ ڈیٹ لے کر جیسے کہ آپ لوگوں کا بہت کمنٹ تھا بہت سوال تھا تو اسی سوال کے جواب میں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں جیسے بہت سارے بھائی ہمارے سوال کر رہے تھے کہ جو بندے گئے ہوئے ہیں ان کے لیسنس کے بارے میں کیا ہوا انہیں گاڑی ملی نہیں ملی کام چالو ہوا کی نہیں چالو ہوا تو یہی سارے آپ ڈیٹ ہے جو میں آج آپ لوگوں سے شیئر کرنے والا ہوں تو شروع کرنے سے پہلے بھائی سے آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں برا آئیکن کو بھی پرس کر دیں تاکہ جو بھی ویڈیو میں آپ لوڈ کروں اس کا نوٹی فیقشن آپ لوگوں تک پہنچیں تو گائی جیسے مجھے جانکاری ملی ہے کچھ جانکاری کے حساب سے چہودہ تاریخ کو جیسا میں نے اپنی آگری ویڈیو میں بتایا تھا کہ کچھ بندے جانے والے ہیں کمپیوٹر سٹسٹ کے لیے تو گائیس چہودہ تاریخ کو بندے گئے تھے اور کتنے بندے گئے تھے چالیس بندے گئے تھے تو چالیس بندے میں کتنے بندے پاس ہوئے ہیں اور کتنے فیل ہوئے ہیں یہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں تو گائیسے ویڈیو میں آخر تک بنے رہے ہیں دیکھئے اس میں کمپنی کا کوئی فونڈ نہیں ہے کمپنی اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے اور حل حلول تو اسے ہی بیسٹ کمپنی ہے اور اس نے آپ نے سبھی ورکروں کا دل جیت لیا ہے اور آپ لوگ تو دیکھتے ہی ہیں بہت ساری ویڈیو جو ہے حلول پہ بن چکی ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہے اور آگے بھی بن رہی ہے اور جو بندے آئے ہوئے ہیں وہ بھی اپنا یوٹیوب چینل بنا کے ویڈیو کو اپلوڈ کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو تو معلوم ہی پڑ گیا ہوگا کہ حلول میں کوئی تینسوں کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی کوئی کمی ہے وہ کہ اپنے بندوں کو تین تین چا چا مہینے سے بٹھا کر سیلری دے رہی ہے اور لائسنس کا جو بھی خرچہ آتا ہے وہ کمپنی پی کر رہی ہے لیکن یہاں ہمیں دھیان دینا ہے اور ہمیں جو ہے پوری اپنی کوشش کرنی ہے اپنے حساب سے جو ہے اپنے آپ کو پورا ایک ٹیو رکھنا ہے تاکہ ہمارا لائسنس جلد سے جلد نکل جائے تو اس کے لئے آپ لوگوں کو فالتو وقت نہیں بیتانا ہے اپنی طرف سے کوشش کرنی ہے اور اپنے آپ کو سمالنا ہے اور فل کوشش کریے تاکہ جلد سے جلد آپ لوگوں کا لائسن نکل آئے کمپنی بہت اچھی ہے کمپنی آپ لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہے اب اس سے بہتر اور کچھ نہیں ہو سکتا تو چلیے گائز میں بتا دوں کی کتنے بندوں کو لائسن میرا ہے اور کتنے بندے فیڑ ہوئے ہیں تو جیسے کی چودہ تاریخ کو جو دلہ گئے ہوئے تھے ڈرائیونگ اسکول میں بندے وہ چالیس بندے گئے ہوئے تھے چالیس بندوں میں چار بندے پاس ہوئے ہیں باقی کے جو ہے چھتیس کے چھتیس بندے جو ہے فیڑ ہو گئے ہیں کمپیوٹر ٹیسٹ میں تو یہ بھی میں بتانے والا ہوں کمپیوٹر ٹیسٹ میں کس وجہ سے فیڑ ہوئے ہیں تو چالیس میں سے چار بندے پاس ہوئے ہیں اور چھتیس بندے فیڑ ہو گئے ہیں اب چھتیس چھتیس بندے فیڑ ہو گئے ہیں کیونکہ یہ لوگ تیاری بھی کیے تھے اگلے پندرہ دن بیس دن پہلے سے تیاری کر رہے تھے جو کی یہ جو سپروائجر ہیں وہ بھی جو ہے ٹریننگ دیتے ہیں لیسن بنانے کی وہ سمجھاتے ہیں کمپیوٹر کی اور یہ بات تو مجھے جو ہے ایک بھائی ویڈیو بناتے ہیں ان کے جلیے سے پتا چلا ہے کہ سپروائجر جو ہے ٹریننگ دے رہے ہیں اپنے ورکروں کو حلو لوالے تو مطلب کوشس کمپنی بہت کر رہے ہیں لیکن اس میں ہم لوگوں کو تیار اور ریڈی رہنا ہے ہم لوگوں کو اپنی طرف سے کوشس کرنی ہے اور میں دیکھتا ہوں جی چاہیے کہ میری بات ہوئی ہے بہت سارے بھائی لوگوں سے اور بہت سارے لوگوں سے بات میری ہوئی ہے بھائی لوگ سوتے زیادہ ہیں کوئی بھی کام صبح میں کیا جائے تو وہ بہتر ہوتا ہے جب صبح آپ جلدی اٹھیں گے کوئی بھی کام کے لئے آپ کام کریں گے تو وہ کام جو ہے بہتر ہوتا ہے ایسا ہمارے بزرگوں کا ماننا ہے کہ صبح جلدی اٹھنے والا آدمی ہمیشہ کامیاب رہتا ہے تو یہ ساری باتیں تو ہوتی رہے گی لیکن میں آپ لوگوں کو بتا تو بندے فیر کیوں ہیں بندے فیر ہوئے ہیں اس لیے کہ دیکھئے جسے دللہ میں پہلے جب ہمارا سمجھ تھا ہم نے چھ سال پہلے لیسن بنوایا تھا چھ سال پہلے دللہ میں بیس سوال تھے بیس میں سے ہمیں پندرہ پاس کرنے ہوتے تھے لیکن ابھی جو ہے دللہ میں چالیس سوال آتے ہیں اور چالیس سوال میں سے ہمیں ایک منیم کم سے کم بتیس سوال کو جو ہے لازم صحیح کرنا ہے یہ مانکہ جلدی سیونٹی فائی پرسنٹ ہمیں جو ہے نمبر لانا ہے تو ہم صحیح ہیں اگر اس سے کم ہو گیا تو پھر ہم پھیر ہو جائیں گے تو یہی ہوا ہے بھائی لوگوں کے ساتھ میں اور ایک دکت آ رہا ہی ہے اس میں کی جو ہے جو بھی ہمارے بھائی تھے چالیس کے چالیس گئے تھے یہ سارے بھائی جو ہے ہندی میں اپنی پھول تیاری کر کے گئے تھے کہ ہمیں ہندی میں وہاں سوال کمپیوٹرز ٹیسٹ دیں گے لیکن تھوڑی سے میشٹک ہو گئی ہے جو ہمارے بھائی تھے تھوڑی سے میشٹک ہو گئی ہے کیونکہ وہاں ہندی کے بجائے سوال انگلیس میں آ گیا تو انگلیس سوال میں اب تیاری تو ہندی کی کیے تھے تو انگلیس میں تو کچھ تیاری کیے نہیں تھے تو اس لیے جو ہے سارے بھائی فیل ہو گئے ہیں تب ان کا جو ہے پھر سے واپس ہے کیونکہ ایک بار فیل ہونے کے بعد کچھ پیسے اور رشتنا بھرنا بڑتا ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو اپائیمنٹ ملے گا اپائیمنٹ ملنے کے بعد پھر آپ جائیں گے کمپیوٹرز ٹیسٹ دیں گے اگر پاس ہو گئے تو آپ کو لیسن مل جائے گا نہیں پاس ہو گئے تو پھر پرولم ہو جائے گی تو میرے بھائی جو بھی آئے گئے ہیں ہلول کمپنی میں جائز سے کام کرنے جائز میں کام کرنے کے لئے ان بھائی لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ بھائی آپ لوگ کوشیز کریے جیادہ سے زیادہ محنت کریے کیونکہ محنت کرو گے تب ہی کچھ حاصل ہوگا تو بھائی آپ لوگ پھل تیاری کرو بھور ہے یہ ایک نمبر مطلب وہاں نمبر اول پہ آنے کی کوشیز کرو کبھی بھی آپ چھوٹا مت سوچو بڑا ہی سوچو بڑا سوچو گے تو آپ کامیاب ہوگے چھوٹا سوچنے والا ہمیشہ نیچے ہی جاتا ہے اور بڑا سوچنے والا جب بڑا سوچتا ہے تو وہ ہمیشہ اوپر ہی جاتا ہے تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ بھائی آپ لوگ جو ہے کوشیز کریے فالتو سمیح مد برباد کریے دلہ اپلیکیشن کو اپلوڈ کریے اس پر ٹریننگ دیتے رہیے اور میں کوشیز کروں گا جو یہ چاریس سوال آتے ہیں ان کا میں انگلیس میں کوشیز کروں گا میں اس کا انگلیس میں سارے انصروں کو صحیح جواب کر کے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کروں گا آپ لوگوں کے لئے کیونکہ مجھے آپ لوگوں کی چنتہ رہتی ہے اور آپ لوگوں کے بارے میں میں سوچتا رہتا ہوں تو آج کا اپ ڈیٹ یہی تک پھر ملوں گا میں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ اپنا فیال لکھیں ہمیں دعاو بھی یاد رکھیں خدا آپی